آپ برچ سرٹیفیکیٹ اور میریج سرٹیفیکیٹ ایشو کرنا اور ایشو کرتے وقت وقت لینا سرکاری بابوں کو مہنگا پڑھنے والا ہے پبلک سرویس گیارنٹی آکٹ کے تحت آپ جانتے ہیں جب کشمی پبلک سرویس گیارنٹی آکٹ میں آپ کو الگ الگ پرافدھان ہیں ان پرافدھانوں میں بازابطہ طور پر بتایا گیا ہے کہ کتنی دیر میں فرد ایشو ہونا چاہیے کتنی دیر میں آپ کو لینڈ ریونیو کے لینڈ کے ڈاکیمنٹس ایشو ہونے چاہیے اور اسی میں بتایا گیا ہے کہ برچ سرٹیفیکیٹ کتنی دیر میں ایشو ہونا چاہیے میریج سرٹیفیکیٹ کتنی دیر میں ایشو ہونا چاہیے اور ان الگ الگ طرح کی سرٹیفیکیٹ جو آپ کو الگ الگ دفتروں سے لینے ہوتے ہیں ان سرٹیفیکیٹوں کی ٹائم لائن وہاں پر دی گئی ہے لیکن اکثر لوگی شکایت کرتے ہیں جسے میں نے آپ کو پچھلے دنوں بتایا تھا کہ ایک لون فرد جس کو ایک مہینے میں ایشو ہونا چاہیے تھا اس لون فرد کو ایشو ہونے میں چار مہینے سے زیادہ کا وقت گزر چکا ہے ڈپٹی کمیشنر اس میں انٹرونشن کر چکے ہیں ڈیو کوم اس میں انٹرونشن کر چکے ہیں لیکن ڈپٹی کمیشنر ہے سب اچھا ہے سب اچھا ہے سب اچھا ہے یعنی نیچے ایک عام آدمی کو جو دکت اور پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے عام آدمی آج بھی اس دکت اور پریشانی کا سامنا کر رہا ہے اب سرکار نے یہ تیہ کیا ہے کہ میریج سیٹیفیکیٹ اور برٹ سیٹیفیکیٹ یہ دو سیٹیفیکیٹ کے لیے جمعہ کشبیر کی سرکار پبلک سیرویس گیرنٹی آکٹ میں کچھ سنشودھن کر کے ایک نیا پرافدان اس میں لائی ہے وہ پرافدان ہے آٹو اپیل آٹو اپیل کا مطلب کیا ہے وہ میں آپ کو سمجھاتا ہوں آپ نے برٹ سیٹیفیکیٹ کے لیے اپلائی کیا تیس دن گزر گئے لیکن ابھی بھی آپ کو برٹ سیٹیفیکیٹ نہیں ملا ہے آپ نے میریج سیٹیفیکیٹ کے لیے اپلائی کیا تیس دن کا وقت گزر چکا لیکن ابھی بھی آپ کو میریج سیٹیفیکیٹ نہیں ملا اب قانون میں سنشودھن کیا گیا ہے اور سنشودن اس طرح کا ہے کہ یہ جس جہاں پر آپ آن لائن برڈ سیٹیفیکیٹ کے لئے اپلائی کر رہے ہیں اس پورٹل کو ایک اور پورٹل کے ساتھ انٹیگریٹ کیا گیا ہے جس کے نتیجے میں ہوگا یہ کہ اگر تیس دن کے بعد آپ کا برڈ سیٹیفیکیٹ ایشو نہیں ہوا تو آپ کو اپیل کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی بلکہ اس آفیسر کے ڈیش بورڈ پر آٹومیٹیکلی اپیل جنریٹ ہو جائے گی اور اس اپیل میں اس آفیسر سے کہا جائے گا کہ یہ برڈ سیٹیفیکیٹ جو تیس دن میں ایشو ہونا چاہیے تھا ابھی تک ایشو نہیں ہوا ہے اس کا کیا کارن ہے آفیسر اس کو سنگیان لے گا اور مان لیجئے وہ فرسٹ اپیلیٹ ایتھارٹی جہاں پر آپ کو اپیل کرنی چاہیے تھی وہ اس معاملے کا سنگیان نہیں لیتا تو وہ آٹومیٹیکلی اگلے پندرہ دن کے بعد آرٹو اپیل سسٹم کے ذریعے وہ سیکنڈ اپیلیٹ ایتھارٹی کے پاس معاملہ چلا جائے گا یعنی اب آپ معاملے کو چھپا نہیں سکتے معاملے کو دبا نہیں سکتے معاملے کو لے کر نتنئی کہانیاں عام لوگوں کو نہیں سنا سکتے اب یا تو آپ برڈ سیٹیفیکیٹ اور میریٹ سیٹیفیکیٹ وقت میں تیس دن کے اندر اندر ایشو کریں گے اور اگر آپ ایشو نہیں کریں گے تو آٹو اپیل کے ذریعے یہ آپ کے ہائر آفیشلز کے پاس پہنچ جائے گا نتیجہ یہ نکلے گا کہ اگر آپ ڈیفولٹ میں ہوں گے تو آپ کے خلاف قانونی کاروائی ہوگی فیلال جمہ کشمیر کی سرکار نے دو ہی سیٹیفیکیٹ اور برڈ سیٹیفیکیٹ کو اس آٹو اپیل سسٹم پر ڈالا ہے لیکن آنے والے وقت میں جمہ کشمیر کی سرکار کی کوشش ہے کہ دھائی سو کے قریب قریب سیٹیفیکیٹ جو پبلک سیٹیفیکیٹ گیرنٹی آکٹ میں آتی ہیں اور جن سرویسز کا لاب آپ لوگ لیتے ہیں ان تمام سرویسز کو آٹو اپیل سسٹم میں ڈالا جائے یعنی مطلب یہ لون کا فرد آپ نے اپلائی کیا اور پٹواری صاحب نے یا تسلدار صاحب نے کوئی کہانی سنا کے آپ کو گھما دیا تو آٹومیٹیکلی آٹو اپیل کے ذریعے وہ ان کے ہائر آفیشلز کے پاس ماملہ چلا جائے گا اگر وہاں بات نہیں بنی تو سیکنڈ اپیل میں وہ ماملہ چلا جائے گا یعنی آٹو اپیل سسٹم میں آٹومیٹیکلی اپیل جنریٹ ہوگی اور نتیجہ یہ نکلے گا کہ یہ جو چیز جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ ایک پٹواری صاحب کے پاس لون فرد کے لیے ایک شریف آدمی نے گزارش کی اس پٹواری صاحب نے دو مہینہ اس کو گھمایا اور دو مہینہ گھمانے کے بعد لون فرد ریجیکٹ کر دیا اس لون فرد کی ریجیکشن کے بعد ایک کمیٹی بنی اس کمیٹی نے اس معاملے کا سنگیان لیا اور سنگیان لینے کے بعد ریکارڈ کھنگالا ریکارڈ کھنگال کر انہیے پتا چلا کہ پٹواری نے غلط کیا تھا یہ بالکل ریکارڈ صحیح تھا اب آپ حساب لگائیے کہ پٹواری کا بھی ایک بھینکر نیکسس ہے پٹواری اس کے بعد ایک اور کہانی وہاں پر کرتا ہے وہ کہانی کیا ہے وہ پھر کسی وقت آپ کو سناؤں گا لیکن فلحال یہ کہ اگر یہ آٹو اپیل سسٹم ہوتا تو اس آٹو اپیل سسٹم کے ذریعے شکایت کرتا کو ضرورت ہی نہیں پڑتی ڈپٹی کمیشنر کو بتانے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی اچھے ادھیکاریوں کو بتانے کی کیونکہ آٹو اپیل سسٹم کے ذریعے یہ خود بخود ان آفیسرز کی ٹیبل پر معاملہ پہنچتا وہ اس معاملے کو دیکھتے سنگیان لیتے نچلے افسروں سے سوال جواب کرتے نتیجہ یہ نکلتا ایک عام آدمی کو اس کا فائدہ ہوتا لیکن جہاں پر ای گاوننس کو لے کر اور ڈیجیٹل جمہ کشمیر کو لے کر جمہ کشمیر کی سرکار کہہ رہی ہے کہ دھائیسو کی سروسز کو آٹو اپیل سسٹم پر لے آئیں گے وہیں پر ایک بڑا سوال یہ ہے کہ دھائیسو سروسز کو آپ آٹو اپیل پر لے تو آئیں گے لیکن اس کی کیا گیارنٹی ہے کہ دھائیسو سروسز کو جن کو آپ آٹو اپیل سسٹم پر لے آئیں گے واقعی نچلے اس طرح پر افسر اسی پیسٹ پر کام کریں گے تاکہ عام آدمی کو راحت ملے اب آج کے بعد جس بھی شخص کا برچ سرٹیفیکیٹ یا میرچ سرٹیفیکیٹ تیس دن ہونے کے بعد بھی بنا نہیں ہے اسے اس بات کا یقین رکھنا چاہیے کہ آٹو اپیل کے ذریعے وہ سینئر آفیسر کے پاس شکایت پہنچ گئی ہوگی اور جو بھی فرسٹ اپیلیٹ ایتھارٹی ہے انہیں اس کے پاس جا کر معلوم کرنا چاہیے کہ جناب کوئی آٹو اپیل سسٹم ہے کیا اس آٹو اپیل سسٹم کے ذریعے آپ کے پاس میری شکایت پہنچی کہ تیس دن گزرنے کے بعد بھی مجھے برچ سرٹیفیکیٹ یا اگر میرچ سرٹیفیکیٹ کے لئے اپلائی کیا ہے مجھے ملا نہیں ہے تب جا کر اس سسٹم کی پرک ہوگی اگر آپ کے پاس کوئی ایسا معاملہ ہے سٹریٹ لائنگ ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا